غائے اور بیس میں لمپی سکنڈ ڈیزیز فور پڑھنے کے بعد حکام نے پورے جمہو کشمیر میں الورٹ جاری کر دیا ہے جانوروں میں فیلنے والی اس بیماری کے روک تھام کے لیے محقمہ انمال ہزبنڈری نے چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے ناظرین آپ کو یہ بتائے کہ لمپی سکنڈ ڈیزیز ایک وائرل بیماری ہے جو مویشیوں کو متاثر کرتی ہے یہ مخیوں اور مچھروں کی مخصوص نسلوں سے فیرتا ہے یہ ڈیزیز بخار اور جلد پر نوڈلز کا سبب بنتا ہے اور موت کا بائیس بھی بن سکتا ہے خاص طور پر ان جانوروں میں جو پہلے وائرس کا شکار نہیں ہوئے تاہم لمپی سکنڈ ڈیزیز لس ڈی کے فیلنے کی تناظر میں جمہو کشمیر کی حکومت نے دو ڈیڈیکیٹڈ ٹاسک فورسز دونوں ڈیوجنوں کے لیے تشکیل دی ہیں ان ٹاسک فورسز کی سربراہی جے کس کوسٹ کے سائنس دانوں کے ساتھ ساتھ آئینوال ہزبنڈری ڈیپارٹمنٹ کے دیگر میمبروں کو کرنی ہے تاکہ وہ اس بیماری کے فیلہ اوپر حقیقی وقت میں نگرانی کرے اور اس پر کابو پانے کے لیے حکمت عملی تجویز کرے اس کے ساتھ ایک حکوم نامہ جاری کیا گیا جس میں جمہو کشمیر کے گائیوں کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی آیت کی گئی ویکسنیشن کے حوالے سے بات کرے تو لس جی کے خلاف ویکسنیشن مہیم دونوں ڈیوجنوں میں شروع ہو چکی ہے اور اس کے فیلاؤ کو کنٹرول کرنی کے لیے زلہ سطح کے آرارٹیز انفیکشن کے تمام مرکز کا دورہ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ کسانوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ انمل ہزبنڈری آثورٹیز کے ساتھ قریبی رابطہ قائم کرے اور کنٹرول یا حفاظتی ٹیکوں کے پروگراموں میں مکمل تعاون کرے تاہم ای پی ٹی ڈپارٹمنٹ نے بیماری سے متعلق کسی بھی صورتحال میں کسانوں کی مدد کے لیے وقف ہیلپ لائن نمبر وان نائن سکس ٹو شروع کیا ہے ایڈوائزیری میں مزید کہا گیا کہ بیماری کے فیلاؤ کو روکنے کے لیے متاثرہ جانوروں کو سہتمند سٹاک سے الگ رکھنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کی لاشوں کو کھلے میں ٹھکانہ نہیں لگایا جائے گا اور لاشوں کی خال اتارنے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے تاہم لاشوں کو دو دن میں محکمہ انیمال ہزبنڈری کی نگرانی میں ٹھکانہ لگانا لازمی ہے ناظرین ڈپورٹس کے مطابق جمعہ کشمیر میں اب تک 6300 سے زیادہ مویشی اس بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں فلال ابھی کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہے کشمی لائف کے ساتھ